اسلام علیکم دوستو جنرل قاسم سلمانی کی موت کے بعد تیسری جنگ عظیم کا خدشہ پیدا ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران ہم کو حملے کا جواب دے گا امریکی صدارتی امیدوار جو بائن جنرل قاسم سلمانی کو مارنے والے سنگین بدلے کا انتظار کریں ایرانی سپریم لیڈر جنرل قاسم سلمانی کی موت پر ایراکی عوام خوش ہیں مائک پومپیوں جہاز کی کھڑکیاں گول کیوں ہوتی ہیں تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیڈیل کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ دوستو لگتا ہے کہ امریکی اڈے پر ایرانی جنگ جنگوں کی طرف سے جو راکٹ فائر ہوئے تھے اس میں امریکہ کا ٹھیک تھاک نقصان ہوا ہے امریکہ کا تو کہنا ہے کہ صرف ایک بندہ مارا گیا ہے لیکن اس کے بدلے امریکہ کی طرف سے جو رسپونس آیا ہے وہ خاصہ بڑا ہے پہلے امریکہ نے پچیس ایرانی جنگ جنگوں مارنے کا دعویٰ کیا تھا اور پھر اب جنرل قاسم سلمانی پر حملہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دال میں کچھ کالا ہے مطلب امریکہ کا تھوڑا نہیں بلکہ ٹھیک تھاک نقصان ہوا ہے نہیں تو امریکہ جنگل قاسم کو مارنے کا اتنا بڑا رسپ نہ لیتا دوستو امریکہ نے اپنے شہریوں پر زور دیا ہے کہ فوری طور پر عراق سے چلے جائیں یہ موقف بغداد میں امریکی نزائل حملے کے چد گھنٹوں باز سامنے آیا ہے امریکی کاروائی میں ایرانی پاسدرانے انقلاب کے سربراہ جنگل قاسم سلمانی شہید ہو گئے ہیں کشیدگی میں اضافے کے پیش نظر امریکہ نے اپنے تمام شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر عراق سے کوچھ کر جائیں امریکی شہریوں کو چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو وہ فضائی راستے سے کوچھ کریں بسورت دیگر ان پر لازم ہے کہ خوشکی کے راستے دیگر مبالک کا رکھ کریں امریکی اخبار میو یارٹ ٹائمز کے مطابق ایرانی فورس کے سربراہ جنگل قاسم سلمانی کو ڈرون تیارے کے دیئے کئی نزائلوں سے نشانہ بنایا گیا دو گاڑیوں کو حملے کا نشانہ بنایا گیا جن میں جنرل سلمانی اور دیگر ذمہ دران افسران سفر کر رہے تھے جنرل سلمانی کو نشانہ بنانے والی کاروائی بغداد کے ہوائی اڈے پر کارگو زون کے نزدیک کی گئی وہ لبنان سے بغداد آنے والی پرواہ سے باہر نکلے ہی تھے کہ ڈرون حملہ کیا گیا جنرل سلمانی کو نشانہ بنانے کی کاروائی جمعے رات اور جمعے کی درمیانی شب مقامی وقت کے مطابق رات ایک بجے کی گئی اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ سلمانی اور اس کے ساتھیوں کو نشانہ بنانے کیلئے چار میزائلوں کا استعمال کیا گیا دوسری جانب جنرل سلمانی پر حملے کی تصدیق ہوتے ہی صدر ٹرمپ نے امریکی پرچم ٹویٹ کیا پینٹا گون کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ جنرل قاسم سلمانی کو صدر ٹرمپ کی ہدایات پر مستقبل میں ایران کی جانب سے حملے کو روکنے کیلئے ہلاک کیا گیا ایران کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے حملے میں جنرل سلمانی کی شہادت ایک انتہائی خطرناک اور اہمکانہ حرکت ہے امریکہ اپنی بدماش مہنگوئی کے تمام نتائج کی ذمہ داری اب خود برداشت کرے گا دوستو ادھر بھارتی فوج کے نئے آرمی چیف نے ابھی سے پاکستان مخالف بڑھ کے مارنا شروع کر دی ہیں اور یہ خوف کی نشانی ہوتی ہے بھارت کے نئے آرمی چیف نے کہا ہے کہ حکومتی حکم کے فوری بعد آزاد اس میر میں گھرسنے کے لیے بھارتی آرمی ہر دم تیار ہے بھارتی فوج کے پاس پاکستان میں آپریشن کے لیے کئی منصوبے ہیں بھارتی فوج کامیابی سے اپنے مقاصد حاصل کر لیتا جس طرح بالا کوٹ میں حاصل کیے گئے نئے آرمی چیف نے ایک بر پھر پاکستان پر حملے کی بڑک مار دی ہے اگر پاکستان میں فوج آپریشن کا حکم ملا تو اس کے مقاصد کو آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے ہم نے تمام سرحد پر فوج تائینات کر دی ہے اور اگر ضرورت پیش ہی تو اس پر عمل درام بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے کامیابی سے پورا بھی کریں گے دوستو میں سمجھتا تھا کہ یہ آرمی چیف سنجیدہ بندہ ہے لیکن میرے خیال میں اس بندے کی تو خبر بھی نہیں دینی چاہیے بہرحال دوستو ادھر دارالحکومت بغداد میں امریکی فضائی حملے کے نتیجے میں ایرانی پاسدرانے انقلاب کے سربراہ جنرل قاسم سلمانی کی موت کے بعد تیسری جنگ عظیم کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے دارالحکومت بغداد میں حملے اور ایران کی جانب سے سخت رد عمل اور بدلے کے اعلان کے بعد مبسرین مشرق وستہ میں کشیدگی میں اضافے اور ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ جنگ کے بارے میں تبصرے کرتے دکھائی دے رہے ہیں دوسری جانب اس حملے کے اب تک کئی نتائج سامنے آئے ہیں جنرل سلمانی کی موت کی خبر آنے کے چند گھنٹوں بعد ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں چار فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا برطانوی ماہر معاشیات جیسن کے مطابق ہر چیز کا انحصار ایران کے رد عمل پر ہوگا ہمیں خدشات ہیں کہ اس پیشرف سے خطے میں خوفناک تصادم کا خطرہ بڑھ گیا ہے امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے کے بعد دنیا بھر سے رد عمل سامنے آ رہا ہے دوسری جانب اراکی شیعہ رہنماء الصدر نے کہا ہے کہ جنرل قاسم سلمانی کو نشانہ بنانا جہاد کو نشانہ بنانے کے مترادف ہے انہوں نے اپنے پیروکاروں کو اراکی حفاظت کے لیے تیار رہنے کی ہدایت بھی کر دی ہے تاہم مشرق وستا کے ممالک قطر سعودی عرب اور مصر کی جانب سے ابھی تک کوئی بازابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا جبکہ لبنانی گروہ حزباللہ کے سربراہ حسن نصراللہ کا ایک خوفناک بیان سامنے آیا ہے کہ جنرل سلمانی کے قاتلوں کو قرار واقع سزا دینا دنیا بھر میں پھیلے تمام جنگوں کا اب فرض ہے انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے جرم کے بعد امریکہ اپنے کسی ازائیں میں کامیاب نہیں ہو سکتا تاہم شام کی جانب سے سامنے آنے والے رد عمل میں اس حملے کو بزدلانا کاروائی قرار دیا گیا ہے ایرانی جنرل قاسم سلمانی کے موت پر چین بھی چپنا رہا امریکہ کے حریف چین نے کہا ہے کہ ہمیشہ بین الاقوامی معاملات میں طاقت کے استعمال کی حملے مخالفت کی ہے چین نے امریکی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ کشیرگی پھیلانے سے امریکہ باز رہے روس نے بھی جنرل قاسم سلمانی کی حلاقت پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امریکی حملے کے باعث سلمانی کی حلاقت کو ایک غیر دنمے دنانا قدم کے طور پر دیکھتے ہیں جسے پورے خطے میں تناؤکی کیفیت میں اضافہ ہوگا جنرل سلمانی نے ایران سے وفاداری نباتے ہوئے قومی مفادات کا دفاع کیا ہم اس موقع پر ایران کے عوام سے بھرپور تازیجت کا اظہار کرتے ہیں فرانسیسی صدر نے بھی امریکی حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی دوستو ادھر امریکی کانگرس کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین ایلٹ اینگل نے کہا ہے کہ ایرانی جنرل پر حملے سے پہلے پارلیمنٹ کو اگاہ نہیں کیا گیا حملے کی کانگرس سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی نوٹیفکیشن دیا گیا جبکہ امریکی صدارتی امید بار جو بائدن نے جنرل سلمانی کی شہادت پر غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ حملہ مشرق وستہ کو تباہی کے دہانے پر پہنچا سکتا ہے امریکی لیڈر کی ترجیح شہریوں کی زندگی اور مفاد کا دفاع ہونا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران اس کا جواب دے گا اور ٹرمپ انتظامیہ کو اپنے اقدامات کے نتائز پر غور کرنا چاہیے دوستو ادھر ایران نے اپنے جنرل کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے ایرانی سپریم لیڈر نے امریکہ کو سخت انتقامی کاروائی کے لیے تیار رہنے کی وارننگ دے دی ہے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہی نے جنرل سلمانی کی شہادت پر تین روزہ سو کا اعلان بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ جنرل قاسم سلمانی کو مارنے والے قاتل سنگین بدلے کا انتظار کریں اس بیان کے بعد ایراک اور اسرائیل نے اپنے فوجیوں کو الٹ کر دیا ہے سپریم لیڈر نے مزید کہا کہ جنرل سلمانی کے قتل نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مضاحمت کو مزید دگنا کر دیا ہے ہم اپنے مجرموں کی زندگی کو مزید تلخ بنا دے گے دوستو ادھر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیوں نے امریکی حملے میں ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلمانی کی حلاقت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی جنرل کی حلاقت پر ایراکی خوشی سے ناچ رہے ہیں خارجہ وزیر نے ایراکی ایک ویڈیو شیئر کی جس نے عوام کو ایراکی پرچم تھامیں بھاگتے ہوئے دکھایا گیا ہے ویڈیو کے ساتھ مائک پومپیوں نے کہا کہ ایرانی کمانڈر قاسم سلمانی کی موت پر ایراکی عوام سڑکوں پر رکس کر رہے ہیں دوستو یہ وقت ہی بتائے گا کہ مائک پومپیوں کا یہ بیان سچا ہے یا جھوٹ کا بلندہ دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جہاز کی کھڑکیاں گول یا بیزوی ہوتی ہیں یقیناً آپ نے چکور یا مربع شکل کے جہاز کی کوئی کھڑکی نہیں دیکھی ہوگی ماہرین کا خیال ہے کہ اگر یہ کھڑکیاں چکور یا مربع ہو تو پھر جہاز لمبا سفر تیر نہیں کر سکتا اور اس کے گر کر تباہ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں یہ مفروضہ خیالی نہیں ہے بلکہ اس پر بقائدہ تجربات کیے جا چکے ہیں اور شواہید سامنے آنے کے بعد جہاز کی کھڑکیوں کو گول کر دیا گیا انیس سو باون میں برطانوی کمپنی کا پہلا کمرشل جٹ بقائدہ پرواز کے لیے اڑا لیکن انیس سو چون تک اس کمپنی کے ساتھ تیارے ناملوم وجوہات کی بنابر گر کر تباہ ہو چکے تھے دلچسپ امر یہ ہے کہ اس وقت تک برطانوی کمپنی نے صرف اکیس تیارے بنائے تھے اور ساتھ تیاروں کا تباہ ہو جانا انتہائی تشویشناک امر تھا کمپنی نے مختلف امور پر تحقیقات کی اور جہاز کے نقشے میں بنیادی تبدیلیاں کی لیکن نتیجہ خاطر خوار نہ آیا مزید تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ کھڑکیوں کے مربع شکل ہونے کے باعث جہاز پر دباؤ بننے سے جہاز کو انہے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دشواری بڑھتی جاتی لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ کھڑکیاں گول ہوں گی یہ تجربہ کامیاب رہا اور یوں لمبی فلائٹ کا چلنا کامیاب ہوا